اسلام علیکم ڈاکٹر مشہود آماناس کی خدمت میں حاضر ہے پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کہ ایکنی جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور کون کون سی میڈیسن زیمز ان کے ساتھ آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو اپنے لائف سٹائل کے اندر ایسے کون سی چینجز لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایکنی کو کم سے کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیز ہے سٹریس آپ نے اپنی لائف کے اندر سٹریس اور ٹینشن کو منیم کرنا ہے کیونکہ جب سٹریس ہوتی ہے اسے آپ کے باڈی میں کورٹیسول کا لیول ہائی ہوتا ہے کورٹیسول جو ہے یہ بھی آئل کی جو پروڈکشن ہے آپ کی سکن کے اندر اس کو زیادہ کرتا ہے جب یہ آئل کی پروڈکشن آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ کے ایکنی کی پیدا ہونے کے چانس بھی زیادہ ہوں گے سکن زیادہ آئل ہی ہوگی سٹریس لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر الہی کریں اس کے لئے میڈیٹیشن کریں ایکسرسائز کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سٹریس لیول کو کم کریں دوسری چیز ہے نیند کو پورا کرنا جب آپ نیند کو پورا نہیں کرتے اور لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں تو آپ کی باڈی اس کو بھی ایزا سٹریس ہی لیتی ہے آپ کا نیند کا پورا نہ ہونا آپ کی باڈی یہ لیے ایک سٹریس ہی ہے تو اس میں بھی وہی میکنزم ہوتا ہے کہ کورٹیسول زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکن جو ہے وہ آپ کی زیادہ آئلی ہوتی ہے اور ایکنی ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کم سے کم ساتھ سے آڑ گھنٹے کی دیلی اور ایک آپ نے شیڈیول نیند پوری کرنی ہے کہ دیلی آپ نے اسی ٹائم پر سونا ہے اور اسی ٹائم پر اٹھنا ہے کم سے کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند آپ کی دیلی ہونی چاہیے نمبر تین ایسے میک اپ کا استعمال کم سے کم کریں جو آئل بیسٹ وہ کوشش کریں منرل بیسٹ میک اپ کا استعمال کریں اور رات کو سوتے وقت وہ میک اپ بھی ریموف کر دیں اور چہرے کو اچھی طرح واش بھی کریں کیونکہ یہ میک اپ بھی آپ کے مسام بند کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکنی کا مسئلہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اکتیار کر سکتا ہے نمبر چار ورزش کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنی جلد کو اچھی طرح سے صاف کریں تاکہ جو پسینے کے دوران آپ کی جلد جو مسام جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اگر تو وہ بھی آپ کوئی ایکنی کے ہونے کے مسئل جو ہیں وہ زیادہ کر سکتے ہیں اور تولیے سے صاف کرتے وقت کوشش کرنی ہے آپ نے اپنی جلد کو زیادہ رگڑے مت بلکہ تھپکی لگا کے اپنی جلد کو خوشک کریں ورزش کرنے کے بعد پندرہ بیس منٹ بعد لازمی نہا لیں تاکہ آپ کی جسم کے جو مسام ہیں وہ کھلے رہیں اور اس کے بعد جسم کو خوشک کر کے خوشک لباس پہنیں نمبر پانچ زیادہ کیلوریز والی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کریں خاص طور پر جو میٹھی چیزیں ہیں ہائی شیگر چیزیں ہیں ان کو آوائیڈ کریں کیونکہ یہ بھی آپ کے اندر ریسرچ کہتی ہے ایکنی کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں بعض اوقات گائے کے دودھ کو بھی ایکنی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کچھ ریسرچز اس کی فیور میں ہیں لیکن یہ بات ابھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہوئی کہ گائے کا دودھ بھی جو ہے وہ ایکنی کو زیادہ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے نمبر چھے چہرے کو چھونے سے اجتناب کریں بار بار اپنے چہرے کو ٹچ مت کریں یا کسی دوسرے کو بھی اپنے چہرے کو ٹچ مت کرنے دیں اور اپنے روز مرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں جیسے کہ موبائل فون ہے یا جو بھی چیزیں آپ قصر سے ٹچ کرتے ہیں اور پھر آپ کو چہرے کو بھی ٹچ کرنے کی ضرورت ہوتی ان سب کو بھی انفیکٹ کریں تاکہ کسی کے اوبر بھی جل جلہ سی میں وہ زیادہ نہ رہیں اور آپ کو ایکنی کا مسئلہ جو ہے وہ انفیکٹ ہونے کا مسئلہ وہ کم سے کم ہو نمبر ساتھ دھوپ سے بچ کے رہیں اور ہو سکے تو سنسکرین کا استعمال کریں کیونکہ اٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ بھی آپ کے ڈیٹ سکن سیلز کو زیادہ کرتی ہیں ڈیٹ سکن سیلز ہونے کی وجہ سے آپ کے جو مسام ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں اور آپ کو ایکنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے نمبر آٹھ بالوں اور جل کے لیے پرادکٹس کا استعمال کم سے کم کریں جل یا آئل یا جو بھی ہے اس کو آپ نے استعمال بالوں کے لیے بھی نہ کریں اور جل کے اوپر بھی ہرگز نہ کریں نمبر نو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں دن میں کم سے کم دو لیٹر پانی آر میں لازمی استعمال کرنا ہے پانی کا زیادہ استعمال آپ کے جسم کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے آپ کے جسم میں جو ٹاکسنز ہوتی ہیں ان کو ریموب کرتا ہے جسے آپ کی جل جو ہے وہ ایک تازگی لاتی ہے اور آپ کے انفیکشنز میں وہ زلدی ٹھیک ہو جائے نمبر الیون سگرٹ نوشی سے استعمال کریں سگرٹ نوشی کا بھی تعلق ایکنی کے ساتھ کافی ہے اگر آپ سگرٹ نوشی چھوڑ دیں تو آپ کی ایکنی کافیت بہتر ہو سکتی ہے اس میں انفلمیشن کم ہو جائے گی ہماری آج کی ویڈیو مزید ایسی انفرمیٹک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی بھی آپ کے ذن میں کوئی سوالات ہیں تو کمنٹس میں فوسٹ کریں فی امان اللہ اللہ حافظ